اللہ پاک جل جلالہو عم نبالہو نے راہِ ایمان کو آزمائشوں سے جوڑا ہے کفر کی راہ وہ خواہشات شہبات اور لذتوں سے جڑی ہوئی ہے جب انسان ایمان کی راہ پر آتا ہے تو اس پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں جیسے ایمان ہوتا ہے جیسے دین ہوتا ہے اس کے اعتبار سے آزمائشیں آتی ہیں اور یہ آزمائشیں نگزیر ہیں لازمی آتی ہیں اور کفر نافرمانی کے راہ وہ خواہشات سے جڑی ہوئی شہوتوں سے جڑی ہوئی ہے کہ اپنی من مانی کرو حلال حرام میں کوئی امتیاز نہیں ہے جب چاہو سو جاؤ جب چاہو اٹھ جاؤ جو چاہو کھالو کوئی پرہیز نہیں تو نفسانی خواہشات کی غلامی میں کے ساتھ کفر ہے اور قربانیوں کے ساتھ ایمان ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان لا کر لا الہ الا اللہ پڑھا کر چھوٹ جائیں گے آزاد ہو جائیں گے اور ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے ہم اس کی زندگی میں آزمائشیں لے کر آئے ابتلاہ لے کر آئے وہ آزمائشیں ابتلاہ باقی لوگوں کے ہاں فرق کرتی ہیں کہ کس کا لا الہ الا اللہ دل سے ہے اور کس کا لا الہ الا اللہ زبان سے ہے تو آزمائشوں سے فرق ہوتا ہے غزوہ اہد سے پہلے منافقین اہل ایمان مخلصین سارے ملے جلے تھے سارے گھل مل کے رہ رہے تھے کچھ پتہ نہیں چل رہا مخلصین کون ہیں اور منافقین کون ہیں لیکن جب آٹھ شوال سنتین حجری بروز ہفتہ آپ اہد کی طرف فجر کی نماز کے بعد بڑھے تو اہد کے قریب پہنچ کر عبداللہ بن عبی بن سلول نے اپنے تین سو ساتھیوں کو مسلمانوں میں سے الگ کر دیا اور کہا کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں مدینہ میں ہم نہیں لڑ سکتے جب تک اہد غزوہ اہد نہیں آیا یہ سب ایک ساتھ تھے آزمائش اور امتحان پر فرق آتا ہے پتہ چلتا ہے کون صادقین ہیں کون قاذبین ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حالوں پر ملہ جلہ کبھی نہیں رہنے دیں گے طیب اور خبیث میں فرق کر کے رہیں گے تاکہ عام انسان طیبین کے ساتھ رہے اور خبیثوں سے بچ کر رہے چونکہ قرآن میں حکم ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اَيْمَنْ وَلُوْا تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ رہو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کون سچا ہے کون مخلص ہے کون منافق ہے تو سچوں کی صحبت کیسے اختیار کریں تو پتہ تو چلنا چاہیے اور پتہ لگنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس کہ یہ مخلص ہے یہ منافق ہے اس سے بچنا اس کے ساتھ رہنا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَرْغُسُلِهِ مَنْ يَشَا ہر ایک پر وحی آتی نہیں ہے ہر ایک کو اللہ غیب کی باتیں بتاتے نہیں ہیں صرف اپنے منتخب بندوں کو اللہ بتاتے ہیں اور وہ پیغمبر ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو آج کے دور میں کیسے پتا چلے گا کون منافق ہے کون مخلص ہے امتحان کے ذریعے سے پتا چلتا ہے آزمائش کے ذریعے سے پتا چلتا ہے جو آزمائش پر پورا اترے خوشک اور تر تمام حالات میں ثابت قدم رہے وہ مخلص ہے اور جو حالات کے ساتھ ساتھ چلے چلو ادھر کو ہوا چلے جدھر کی جیسے عبداللہ بن عبی بن سلول نے اپنا راستہ الگ کر دیا تو وہاں پتا چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں وہ جو حضور کے ساتھ کھڑے رہے سات سو مسلمان وہ مخلص تھے اور وہ تین سو نکلنے والے منافق تھے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو آزمائشوں سے جوڑا ہے